اسی کے برعکس ایک بات اور ہے گفتگو کی عدب میں سے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اگر کوئی شخص لوگوں کی گفتگو چکے سے سنتا ہے اور وہ اس بات کو ناپسند کر رہے ہیں ابھی تو راز چھپانے کی بات تھی اسی کے الٹا تھوڑی سی بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی چکے سے کسی کی گفتگو سنتا ہے اور لوگ وہ گفتگو سنانا نہیں چاہتے وہ ناپسند کرتے ہیں یا اس سے بھاڑتے ہیں تو ایسے آدمی کے کان میں قیامت کے دنی پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا یہ بھی ہمیں تجسس نہیں کرنا ہمارے گفتگو کے عداب میں سے یہ ہے کہ ہمیں تجسس نہیں کرنا چاہیے اگر دو لوگ تین لوگ کھڑے ہو کر بات کر رہے ہیں اور آپ ان کے انداز سے ان کے بعد گفتگو کے انداز سے یا کسی بھی انداز میں انداز آپ کو یہ ہو جا رہا ہے کہ وہ گفتگو اپنی بات کسی کو سنانا نہیں چاہتے ہیں تو ہمیں چھپکے سے ان کے بات نہیں سننا چاہیے ان کے گفتگو میں خلل انداز نہیں ہونا چاہیے ان کو بات کرنے دینا چاہیے اس کے بعد وہ چاہے کہ ہاں کوئی اور شریک ہو جائے تو ہم ان کے گفتگو میں شریک ہو جائے لیکن چھپکے سے کسی کی بات نہ سنیں اگر ایسا کریں گے تو قیامت کے دن ایسے آدمی کے کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا سیسا ڈالا جائے گا